اسلام کر فرینز ویلکم این اردو ویلا چلی آئیے ناور کا لاسٹ ٹو پر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا لائر ایپ کو فیصلہ کرنے میں صرف ایک لمحہ لگا تھا وہ جواب دے چکی تھی وہ بھی ایک دم اٹل لہجے میں اسے اپنی عزت زیادہ پیاری تھی اس کے جواب پر دلاوشا بھوچکار رہ گیا تھا اتنا سب ہونے کے بعد دلاوشا کو یقین تھا کہ لائر ایپ کا جواب محبت ہی ہوگا مگر اس کا مان اس کا یقین بلکہ اس کا دل بھی ٹوڑ کر چکنا چور ہو گیا تھا وہ درم سے برپر گر رہا تھا لائر ایپ نے ایک صحت نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں پر ایک تلاک کے کاغذات اٹھا کر دیکھنے لگی جیسے ہی اس نے غور سے کاغذات کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اس بار حید کے مقام پر لاریپ کھڑی تھی کیونکہ تلاک کے کاغذات پر ابھی تک دلاوشا نے اپنے دستک نہیں کیا تھے اہر کیوں اس ایک کیوں نے اس کے لئے سوچوں کے ہزاروں دروار کر دیئے تھے جب وہ تلاک دینے کے لئے جلدی حویلی آ رہا تھا تب باہر اس نے دستک کیوں نہیں کیے تھے وہ چند سیکنڈ حالی نالی نظروں سے پیپرز کو دیکھتی رہی پھر کرنٹ کھا کر پلتی ہوئی این اس کے سر پر پہنچ گئی دلاوشا تم تو ہوت کو وعدے کے بہت پکاس بتا رہے تھے پین کاغذات پر دستک کیوں نہیں کیے وہ سر پاس سوال بنی کھڑی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی حیمت نہیں تھی کہ میں پہلے اس پر دستک کرتا ویسی بھی تلاک تمہیں چاہیے تھی لیکن تم فکر مت کرو میں نے وعدے کے مطابق کاغذات بنوا دیئے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ ان پر پہلے تم دستہت کرو جس دن تم نے اس پر دستہت کر دیئے مجھے دے دینا تب میں بھی کر دوں گا دلاوشا نے آپ کی مطبع بہت ہی مدم آواز میں کہا اس کی حالت ایک دم ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہی تھی جس سے اس کی ساری جمع پونچی چھی لی گئی ہو کچھ دیر پہلے والا تنتنا روب اور دب دبا کہیں جا سویا تھا اب اس کے پاس صرف اور صرف پشتاوا تھا لاریب نے ایک نظر تلاوشا کی لٹی پھٹی حالت پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے نکلتے چلی گئی لاریب کے جاتے ہی وہ اپنی بےہتیاری اور غصے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جب وہ میر قاسم کے پاس سے لاریب کو لے کر لوٹا تھا تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اس لیے وہ بار بار لاریب کو ہموش کروا رہا تھا کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ غلط ہی نہ کر بٹھے اس وقت وہ صرف اور صرف تنہائی چاہتا تھا مگر لاریب کی مدحالت نے اس کے غصے کو مزید ہوا دے دی جس کے نتیجے میں اس کے موں میں جو بھی آیا وہ بولتا چلا گیا اور آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس طرح لاریب کے چہرے پر اس کے لیے جو ترب تھی آنکھوں میں جو نمی تھی اسے دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے لاریب اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی مگر شاید وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا اس لیے آپ اشتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا وہ کہتے ہیں نا کمار سے نکلی ہوئی تھی اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی لڑ کر نہیں آتے اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے صحت منع کیا ہے کیونکہ غصے میں انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے اور ایسا ہو چکا تھا دلاوشہ نے اپنے غصے کی وجہ سے لارب کو کھو دیا تھا وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچی اسے ترپا رہی تھی کہ اب اسے زندگی کا اتنا لمبا سفر تن تنہا کانٹنا تھا تیش میں آ کر اس نے خود سے ہی خود کے پیروں پر کلہاری مار لی تھی کیا ہوتا اگر وہ دعا لگوا لیتا اگر وہ لارب کے ایک قدم برانے پر اسے سینے سے لگا لیتا کوئی اور وقت ہوتا تو یقینہ دلاوشہ اس کے ایک قدم برانے پر اسے سینے سے لگا ہی لیتا مگر آج یہاں تو لارب کی بیوکوفی کی وجہ سے میر کاسم نے اسے جس طرح ننگے سر وہاں کھڑا کر دیا تھا اسے بے دردی سے جھکرا ہوا تھا اسے زیادہ جو وہ سودا کرنے کو کہہ رہا تھا اس سب کو دیکھتے ہوئے واپس سے باہر ہو گیا تھا وہاں تو وہ ہموش رہا مگر یہاں نہیں رہ سکا جس کا نتیجہ لارب سے جدائی کی ثورت نکلا وہ اوندے مو بستر با گیرا تکیا بھگونے لگا لارب بہت ہی تیزی سے کاغذت لے کے کمرت سے نکلی تھی اس کا ارادہ ابھی کہ ابھی حویلے چھوکا جانے کا تھا تب بھی دار جان کی نظر اس پر پڑی جب بہت ہی تیزی میں مین گیر کھول کر باہر نکل رہی تھی دار جان کو آج کے حادثے نے ماضی کی یادو میں دکیل دیا تھا اس کی بناپا نیز ان سے روٹھی ہوئی تھی اور تبیہ بھی تھوڑی عجیب لگ رہی تھی وہ یوں ہی حال میں نکل آئی تھی تب بھی لارب کو مین ڈوڑ سے نکل نہ دیکھا تو پکار بیٹھی لارب وہ چپ رہی کچھ نہ بولی لارب بیٹا اتنی راگت تم کہاں جا رہی ہو انہوں نے نزدیک آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا ان کے نزدیک آنے پر نا جانے اسے کیا ہوا کہ ان کے گلے لگ گئی اور دھارے مار مار کر ہونے لگی دار جانے گبراتے ہوئے بہت ہی میند سے اسے چپ کروایا اور اس کے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی انہوں نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اسے پانی پلایا پھر گویا ہوئی بیٹا اگر تم بہتہ سمجھو تو مجھے بتاؤ کہ آہا تم کہاں جا رہی تھی اور کیوں لارب نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھاتے ہوئے ایک نظر دا جان پر ڈالی پھر دیرے دیرے سب بتاتی چلی گئی اس کی بات سنکا دا جان تو دنگ ہی رہ گئی کچھ پال تو وہ بول ہی نہ سکی پھر بولی تو ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا لارب مجھے یقین نہیں آ رہا تم خود اس کے قریب گئی پھر بھی اس نے تمہیں دھکا دیا اسے انسان نے جس نے ابھی دا جانتے کبھی کچھ نہیں چھپایا سوائے تم سے محبت اور نکاہ کے وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے اور اس کی اتنی حمد کہ وہ اپنے رشتے کو دولت سے تولنے بیٹھ گیا بلکل پاگر ہو گیا ہے کم بہت کہیں گا رکھو ابھی کان سے پکڑ کر لاتی ہوں ابھی کے ابھی اس ساری اکر نکل جائے گی بڑا آیا ترہا مہان بننے والا دا جان دکھ سے بولتی ہوئی اچانک ہی فارم میں آ گئی تھی اور اتنی ہی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی بھی تھی مگر این وقت بار لارب نے انہیں پکڑ کر دوبارہ بیٹھ پر لاکر بٹھا دیا دا جان آپ کو میری قسم اگر آپ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں تو اب دلاوے شاہ سے کچھ نہیں کہیں گی اسے جو کرنا تھا اس نے کیا اب مجھے میری عزت زیادہ پیاری ہے اس لئے میں ابھی کے ابھی یہ حویلی چھو کر جا رہی ہوں آپ کے پیان نے مجھے یہاں بٹھا لیا تھا ورنہ جانا تو مجھے اپنے گھر ہی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لارب نے انہیں قسم دلاتے ہوئے ساتھ اپنی بات بھی مکمل کر دی اس کا مطلب اب تم پھر زد پر آر گئی ہو آج کیسے تم نے حمد سے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ایک بار اور حمد کر لو اور کہہ دو کہ تم محبت کرتی ہو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا دا جان اسے سمجھانا چاہا دا جان لارب آفندی اپنی عزت نہیں کھو سکتی میں ایک بار محبت کے بغیر زندگی گزار لوں گی مگر عزت کے بغیر نہیں اور یہ میرا آہری فیصلہ ہے اس نے اپنے لہجوں کا مضبوط بناتے ہوئے اٹل الفاظ میں کہا ایک بار سوچ دلو دا جان نے حمد نہیں ہاری سوچ لیا ہے دا جان یہ میرا آہری فیصلہ ہے دستہ جب کر دوں گی تب کاغذات بجوا دوں گی لارب نے ایک بار پھر اٹل لہجے میں کہا وہاں سے جانے لگی بیٹا رات تو گزار لو سبح چلے جانا انہوں نے فکر مندی سے اسے مشورہ دیا دا جان کی بعد پر وہ کچھ سوچ کر ان کے پاس سے سونے کے لیے لیٹ گئی انہیں دلاوے شاہ کے ساتھ ساتھ لارب کے منزاج کا بھی اچھی تیان سے پتا چل گیا تھا اس لئے انہوں نے اس پر دپردستی نہیں کی وہ دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ انہیں دونوں طرف آگ برابر کی لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس میں دونوں ہی جلنے کو تیار بڑھتے تھے وہ سونے کے لیے آنکھیں مندے لیٹی تھی جب دا جانے دیرے سے اسے پکارا لارب بیٹا سو گئی ہو کیا نہیں ابھی نین نہیں آ رہی اس نے بھی مدم لہجے میں جواب دیا تمہیں پتا ہے کیا میر قسم کون ہے دا جان نے اس کی طرف کربر لیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا نہیں دا جان مجھے کیسے پتا ہوگا بس میں نے آج ہی اب دونوں کو باتے کرتے سنا تھا لارب نے پڑ سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کام پڑتی ہے دا جان نے نم آنکھ سے تل ماضی کو یاد کیا ایسا کیا ہوا تھا دا جان جسے سوچ کر ہی اب کی روح کام پڑتی ہے لارب نے ان کی نم آنکھوں میں جانگتے ہوئے پوچھا اس کے پوچھتے ہی دا جان نے کہیں برسو پہلے ماضی کے اور پاک الٹنے شروع کر دیئے اس گاؤں میں برسو پہلے دو ہی بڑے ہاندان تھے ایک میر اعتشام کا تو دوسرا سرفراز شاہ کا سرفراز شاہ کو صرف ایک ہی بیٹا تھا شاہ نواز شاہ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں سرفراز شاہ کی تھی اور میر اعتشام کے پاس کچھ ہی زمینیں تھی مگر اس وقت ان دونوں کا حصہ چلتا تھا گاؤں کی نہر کے اس پار سرفراز شاہ کی تو اس پار میر اعتشام کی حکومت تھی سرفراز شاہ کو اپنے باپ داداؤں سے یہ جہداد ملی تھی وہ بہت ہی نیک انسان تھے ان کی شادی جنرس ہی کی گئی تھی جو ان کی حالہ ساتھ تھی دونوں بہتر طریقے سے گاؤں کے حساسات حویلی میں مجھل لگو کو بھی انصاف دلاتے بہتری زندگی گزارنے کے لیے مالی امداد بھی کٹے تھے میر اعتشام چاہتا تھا کہ سرفراز شاہ کی ساری جہداد احتیاء کر پڑے گاؤں میں حکمرانی کر سکے مگر اس کی یہ ہوائش ہی رہ گئی میری شادی سے ایک سال پہلے دل کے دورت سے سرفراز شاہ موت کے موں میں جاس ہوئے تا میر اعتشام نے سوچا کہ شاہ نواز شاہ کو بیر سے ہٹا دیا جائے تو کسہ ہی ہتم ہو جائے گا مگر ہماری خوش قسمتی تھی کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ نکام ہی ہوا باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری شاہ نواز شاہ پارا گئی تھی شاہ نواز شاہ میرے ہمسفر میری محبت میرے شوہر تھے ہم دونوں کی ملاقات یونیم میں ہوئی تھی ہمیں دوسرے ایک اپساند کرتے تھے اور ہماری اپساند کو مدر نظر رکھتے ہوئے جاندر شاہ نے بہت ہی دم دم سے ہماری شادی کر دی تھی شادی ہوتے ہی میں حویلی چلی آئی سمجھے میرے دن کی میں ہوشیاں ہی ہوشیاں تھی میری ساتھ جاندر شاہ بہت ہی محبت وچفت کرنے والی ہاتون تھی انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا تھا مگر کہتی ہے نا کسی کو ہوشیاں راست نہیں آتی تو یہی بات میرے ساتھ بھی ہوئی یہ دن اچانکی میرے جعفر میری گاڑی کے بیچ آہ کھرا ہوا میں کچھ کام سے ملازم کے ساتھ نکلی تھی اسے دیکھا گبرا کر پوچھا کون ہے آپ اس نے کہا مجھے نینہ سے بے انتہا محبت ہے اور میں اسے کسی بھی صورت حاصل کر کے رہوں گا اور یہ بات سنکر میرے رونٹرے کھڑے ہوگے میں ملازم کو اشارہ کرتی ہوئی لٹائی سمجھے یہی سے شروع ہوتی ہے میرے جعفر کی کہانی وہ میرے اتا شام کا اکلوتا سپورت تھا اور اسے نینہ شاہ سے محبت تھی یہ بات مجھے اندر اندر ڈرا گئی تھی میرے اتا شام نے کہیں باہ شاہ نواز شاہ کو ماننے کی کوشش کی مگر میرے شوہر کی موت تو تب لکھی ہی نہیں تھی وہ موت کے موں میں جا کر بھی بچ جاتے دیکھتے دیکھتے ہمارے شادی کو ایک سال گزر گیا اور پھر مجھے ماں بننے کی شبری سننے کو ملی اگلے سال میں نے اس نینہ شاہ کو جنم دیا شاید ہمارے ہندان کا اثر تھا کہ میری بھی اکلوتی اولاد اس نینہ شاہ ہی تھا دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور تین سال بعد ایک دن جنت بی بی ہمیں چھوہ کر اس دنیا سے چلی گئی میر اتا شام کو ہماری زمینیں چاہیے تھی تو میر جعفر کو نینہ شاہ یہ دن ہمارے سستارے گردش میں تھے کہ میر جعفر نے نینہ شاہ کو گاری میں سے غواہ کالیا اور پھر اس کے ساتھ سبردستی کر ڈالی سبردستی کر ڈالی اتنا کہتے ہی دا جان اچانے کی چلانے لگی پھر ہونے لگی دارے ماں مارکہ رونے لگی دا جان کے دعا پر لارے ریف کا دل کام پٹھا اور اس نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا چند سیکنڈ کے بعد لارے ان کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے دیرے سے پوچھا پھر نینہ شاہ کا کیا ہوا دا جان وہ زندہ تھی روح زہمی تھی مگر وہ زندہ تھی بلکہ زندہ ہے بھی دا جان نے نہائی تھی کرب سے کہا کہاں ہے نینہ شاہ دا جان وہ زندہ ہے تو کہاں ہے لارے نے ان کی باپا حیرت سے پوچھا کیونکہ حویلی میں تو ایسی کوئی ہستی بھی نہیں تھی جس وہ ملی نہ ہو اس کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا تمہارے سامنے دا جان نے اچانے کی انکشاف کیا تھا ان کی باپا لارے سکتے میں چلی گئی کچھ پال کے لئے تو اسے سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے پھر وہ اپنی پوری حمد جمع کرتے ہوئے ججکتے ہوئے بولی دا جان آپ بھی نہ نہ شاہ ہیں اتنا کہہ کہ وہ پھر رونے لگی دا جان آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے رکھا اتنا کہہ کر وہ ان کے گلے لگئی پھر انہیں تسلیت دیتے ہوئے چپ کروایا جب وہ تھوڑا نارمل ہوئی تو لارے نے انہیں بولنے پر دوبارہ اکس آیا پھر دا جان نے کچھ نہیں کیا 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 نہ دا جان ایک بار پھر ماضی میں چلی گئی تھی شاہ نواز شاہ کو جیسے ہی حبر ہوئی وہ وہاں پہنچ گئے اور سیدھا میں جعفر کا ہون کر دیا تب سے میرے اتشام بدلے کی آگ میں جلسننے لگا میرے ساتھ جو بھی ہوا یہ بات صرف حویلی کے حاصل ملازموں کو پتا تھی اور شاہ نواز شاہ نے کسی کو حبر نہیں لگنے دی تھی یہاں تھا کہ دلاوہ شاہ بھی اس سے انجان ہے پیچھار نواز شاہ نے میرا بہت زیادہ حیاء رکھنا شروع کر دیا وقت گزرتا گیا حسنین شاہ بڑا ہوتا گیا دیکھتے ہی دیکھتے زینب سے اس کی شادی ہو گئی وہ دلاوہ شاہ اس کی گول میں آ گیا میر اتشام کا بیٹا میر جعفر تو مر چکا تھا اس کے مرنے کے سات مہینے بعد اس کی بیٹے نے جنم نیا اس کا نام میر اتشام نے میر جعفر ہی رکھا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھول نہ سکے اس لیے اپنے پوتے کو اپنے بیٹے کا نام دے دیا پھر اس کے پوتے کا بیٹا ہوا میر کاسم جس نے تمہیں اگواہ کیا تھا میر اتشام تو ایک دن اپنی موت مر گیا مگر پیچھے اپنے پوتے کو دشمنی کے لیے چھوڑ گیا اس نے ہماری پوری نسلوں کو تباو برباد کرنے کی قسم کھار رکھی تھی یہ دن میرے شہور اور بیٹا بہو کسی کام سے باہر جا رہے تھے تب زینب نے چار سالہ دلاوہ شاہ کو میری گوھ میں ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امیر دلاوہ شاہ کا حیاء رکھنا میں اسے اپنے ذمہ داری پاش ہو کر جا رہی ہوں چونکہ دلاوہ شاہ سو رہا تھا تو زینب اسے میری گوھ میں ڈالتی چلی گئی اور پھر میر جاپنے شہد ہم پر نظر رکھا ہوا تھا اس نے اپنے آدمی اسے سیدھے ٹرالے سے میرے بیٹے کی گاڑی کو اڑھ روا دیا تھا اس دن حویل میں تین دن میں یہ ترقی تھی میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے کیسے کیسے کر کے دلاوہ شاہ کو پالا میرا ساتھ دیا تو میرے ملازموں نے اور اب وہی زمینے لینے کے لیے میرے قاسم نے تمہیں اگواہ کیا تھا جس کا کچھ حصہ تو وہ لے چکا تھا وہ لوگ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے پورے ہندان کا موت کی گاڑ اتا کر سب پر قبضہ کالے لیکن ہدا نے اس دن دلاوہ شاہ کو زینب اور اس نینے کے ساتھ نہیں بیج کر اس کی زندگی بچا لی دا جان نے پوری بات بتانے کے بعد اپنی نام آنکھ کو صاف کیا ان کی باتوں کو سننے کے بعد کافی دیر تک لارے بہموش رہی پھر دیرے سے اس کے ہونٹو میں جنبش ہوئی دا جان میں نینہ شاہ جتنا زرف نہیں رکھتی جتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی کو خوشکوار طریقے سے گزار رہی ہیں نینہ شاہ تو ایک عظیم ہستی ہیں اور لارے بہفندی ایک عام لڑکی دا جان مجھے سب جان کا بہت افسوس ہوا مگر پھر بھی مجھے دلاوہ شاہ نے دولت کے طرازوں میں تولنے کی کوشش کی اور اس لیے اسے لارے بہفندی سزا دے کر رہے گی مجھے معاف کرنا دا جان لیکن میں ایسی ہی ہوں میں چاہ کر بھی نہیں رکھ سکتی میں کل گھر جا رہی ہوں لارے میں نظر چھوڑتے ہوئے کہا اور سونے کے لیے لیر گئی تمہاری مرضی بیٹا مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا محبت بار بار کسی کے دوازے بعد دستک نہیں رہتی میرا دلاوہ محبت کے لیے ترسا ہوا ہے اور شاید اس کے نصیب میں زندگی بار ترسنا ہی لکھا ہے تمہیں معلوم ہیں اس لیے میں نے تمہاری دلاوہ شاہ کے نکاح کا سنکت صرف نرازگی کا اظہار کیا تھا اس سے نراز نہیں ہوئی تھی تو میں دل سے قبول بکا لیا تھا کیونکہ میں اسے ایک خوشحال زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور ہوں بھی آگے تمہاری مرضی سبح سویر اٹھتے ہی لاریب نے ملازم سے گاری نکروانے کو کہا اور آخری بعد دا جان کے گلے لگتی جانے کو پلٹی ابھی وہ منٹ دور تک پہنچی ہی تھی کہ دانیا نے اس کا راستہ روک دیا تمہیں جانا ہے تو شوک سجاؤ مگر اس نے اتنا کہتے ہی لاریب کا ہاتھ ایک جٹکے سے پکا لیا مگر یہ ہندانی کنگر اتا کر جاؤ اب ان پر تمہارا نہیں میرا حق ہے صرف اور صرف میرا کیونکہ میں دلاوشہ سے شادی کرنے والی ہوں دانیا کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے زبردستی کنگر اتانے کی کوشش کرنے لگی